السلام علیکم کیسے آپ سلام علیکم بکر میں چینل پی ایس ایل سانو بات جنالیت کی فتح کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور اس کے بعد خیر جو اوارڈ جسٹیپیوٹ کیے گئے اس حوال سے ہم بات کریں گے بہت سے لوگوں کو بہت سے تحفظات ہیں کہ بھئی مطلب جسٹس نہیں ہوا ہے پی ایس ایل آوارڈ کے ساتھ جو پی ایس ایل آوارڈ کے پی ایس ایل آوارڈ کے پی ایس ایل آوارڈ اور ٹی ایل آوارڈ کے ساتھ حاصل آپ کس کو دیتے ہیں اس حوال سے بھی خیر اسام امیر اچھے کنٹینڈر تھے بکرز وہ بھی خیر رن ان اپ تین کے ساتھ کا حصہ تھے اور بہت ہی زیادہ امپیکپل پرفارمنس انہوں نے دیوئی ہے بابر آزم was the strongest کنٹینڈر and سایم ایوب on the other hand because سب زیادہ کامیاب all rounder PSL کے رہے ہیں سایم ایوب صاحب تو I think وہ بھی خیر ڈیزرف کرتے تھے مردہ میرے خیال سے top of the list I think سایم ایوب تھے دن بابر آزم اور شاداب کو آپ نے دے دیا تو خیر مجھے نہیں لگتا یہ صحیح اس کے علاوہ آپ نے best battle of the tournament اسمان خان کو دیا ہے تو بھئی میرا بہت زیادہ بڑا ایک question مہا کے کہ آپ کیوں اسمان خان کو دیا ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسمان خان نے کچھ تین matches کام کھیلے ہیں بابر آزم سے and 120 plus runs he just for short him so وہی بات ہے کہ اگر تین matches وہ کھیل بھی لیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ 120 plus runs کو بنا لیتے اس میں اور top scorer لیتے ہیں آنک محمد کے اب دیفرینٹی بابر آزم کو تھی گئی for scoring the most runs in psl uh addition but i think uh best battle بھی بابر آزم کو ہی دیا جانا چاہیے اور یہ چیز i don't think is صحیح ہے کہ اس نے کم matches کل کے اتنے رنز بنایا ہے in the end of the day اسے زیادہ رنز بنایا ہے بابر آزم کی ایوریج اچھی ہے اس کے winning cost پر سب سے زیادہ رن ہے اسمان خان کے تو سینٹری بھی ہے کہ زائے چلی گئی تھی تو i think ویڈی آزم کی زیادہ رنز بھی ہے سب زیادہ لیڈگی اور سکورل رہے ہیں ٹین بار مالبا دو مجھے ملے ہیں تو i think best battle ان کو دینے ہی چاہیے تھا یہ تو i think the most unfair ہے اس کے لعاوہ جو best wicket keeper دیا گیا ہے آزم خان کو یہ بھی مجھے بتات دوں کہ آزم خان کو کس بے دیا گیا ہے بشاک ایک catch اس نے زبادست کیا تھا جسằngہ، وہ اس طل木 کی ایکی حی harmonyہ اور جسے ہو پڑھ تو میگے وچے مجھے یقین کی دیگован las mate папی کچھ دین یا بھائیں گنم میرے ، مجھے لگتا ہے کہ زیانے مجھے انauseWhy کیپئی کے ہمارے سا کے من پر احساسم لنے میں دخل کرد graduating صنی اللہ علیہ وسلم دلس اللہ علیہ وسلم لے والچیز ہاریس میں بھی نہیں وہاں سب ہاریس لیکنGU جزEL عactا اور who Glubs رضیل اور ہلا ورحمہ نہیں کمیئنے دران نیرے ہر smash na لڑا مملے دائم تو کے لئے times 컨فیر سے مختلف پور افران اس میں حریص کا جو ریشو تھا وہ ہنڈیڈ پرسن تھا ریزوان جب سے اچھے کنٹینر تھے ریزوان جب سے اچھے کنٹینر تھے ریزوان کی کیپنگ میں تو خیر کوئی فلاو نہیں دیکھا ریزوان کی کیپنگ میں تو آپ نے ریزوان کو نہیں دیا تو یہ خیر یہ بھی ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے کہ ریزوان کیپر آپ نے آزم خان کو کس بیس پر دیا ہے اس کے علاوہ خیر بولر اف دی ٹورنمنٹ تو ای تینک کہ ہمانے ساممی صاحب تے اور طبی ہی ہے کہ بولر تو خیر انڈیڈ انڈیڈ اٹس اگوڈ اور اور آنڈر کٹیگری بھی ہونی چاہیے تو اس میں تو دیفنیلٹی ہمارے جو سامنیٹ صاحب ہیں ان کو دیا گیا تو خیر مجھے رکھتا ہے کہ پی ایسل کے جتنے بھی اوارڈ دیا گیا چاہے وہ پلیر اف دی ٹورنمنٹ ہو وہ بھی صحیح نہیں تھا پلیر اف دی بیٹر تو دیفنیٹی صحیح نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو ہمیں اور بھی ہم نے بات کی کہ بھئی مجھے نہیں سہی رہ گا جو بکٹ کیپر کے حالے سے بھی آپ نے آزم خان کو دیا میں اس کو صحیح کنسیڈر نہیں کرتی رسوان سب سے زیادہ مضبوط کنٹینڈر تھے اس کے بعد اگر کوئی تھا بہسٹ کیپر کے لسٹ میں تو وہ حالس تھے اور پھر ہے کہ آپ آزم کو لیے سکتے ہیں جس ایک اسٹینل لینے کی بنیاد پہ اپنے اس کو بیٹر پکٹ کیپر پی ایسیڈ دی دیا اس کے لئے پی ایسیڈ کی ٹیم کا بھی آناؤسمنٹ ہو گئی ہے اور اس میں ہمارے جو شاہین شاہفری کی صاحب ہیں وہ نہیں ہے شامل جو ہمارے کیپٹن محترم ہیں وہ شامل نہیں ہے شاہداب خان کو کیپٹن ملائے گیا ہے بابر آزم اور سائم ایوب اوپنرز ہیں وہاں پہ ورن ڈاؤن پہ اسمان خان ہے دریمان واسیم ہے وہاں پہ افتخال احمد ہے نسیم شاہ کو رکھا گیا ہے میں پچھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نسیم شاہ کو بھی رکھا گیا ہے اسام امیر کو بھی رکھا گیا ہے وہ کرس جورڈن کو بھی رکھایا ہے ایسیم جورڈن کو کیوں رکھا شاہد وہ اس ایک بول جو انہوں نے ایک بول زبدست کرائی تھی بابر آزم کو اس وجہ سے رکھایا ہے میں نے اس کے علاوہ کوئی مائنڈ روئی پرفارمنس نہیں دیکھی تو یہ بھی کھر میرا ایک کوئیشن ہے کہ محمد علی کو کیوں نہیں رکھا گیا مطلب ہے کہ اچھی اس نے بولنگ کرائی ہے اور وہ بھی اس سنہاں کی دیڈ روبر پچھے پہ بھی یعنی پندی کے پچھے پہ ملتان کے پچھے پہ تمام جو ہیں پچھے پہ اس نے اچھی بولنگ کرائی ہے تو محمد علی بھی ڈیفنیٹی ہونے چاہیے اور یہ میرا ایک کوئیشن ہے کہ بھئی آزم خان کو آپ نے کیپر آو دے ٹورنمنٹ دے دیا بٹ آزم خان is not in PSL ٹیم یعنی آپ کھد ایک نولیج کر رہے کہ بھئی he does not deserve to be in PSL ٹیم تو پھر آپ نے اس کو کسینا سے دے دیا اور کوئی کیپر تو آپ نے در آنا اس ہی نہیں کیا 12 سمائن آپ نے نزوان کو رکھا ہے مطلب یہ گیا رہا اور ہے کہ کپٹن آپ نے شاہدہ آپ کو منایا ہے جس طرح اس کی ٹیم PSL جی تھی آپ نے شاہدہ آپ کو کپٹن منا دیا but I think کپٹن سی کا جو مطلب ہے کہ چلا ہے اور فائنل تک پہنچا ہے تو خیر بیڈ لگ ہے اس کا کہ وہ نہیں جیت سکا but deserve totally ملتان سلطان ہی کھتا تھا اب ان شاہدہ آپ نے خود ایکسپ کیا ہے کہ ہم نے اپنا پرفیک گیم نہیں کھلا but still we won I mean he himself اکنالیج کہ ہم نے بیس پرکٹ نہیں کھلی ہے because بیس پرکٹ تو آورت تورنیمنٹ پہ جو ملتان سلطان ہی کھلی ہے they were truly deserve deserving to win the title but خیر ہے چلو بیڈ لگ چل رہا ہے رزوان کا تین سال سے بیڈ لگ چل رہا ہے three consecutive final defeats in a row and شاتاف خان on the other hand بہت تاہمائند روی انکہ لگ چل رہا because ان کی تیم نے بہت اچھا کر کے دی آماد رسیم back and form on just the right time for him and for his team تو اب بھی ایسی وجہ سے ہے کہ but still I think کہ جو کپٹر نکھا ہے وہ تو definitely شاداب deserve نہیں کرتا تھا رزوان deserve کرتا تھا آپ کی اس کے حوالے سے کیا رہا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا and اس کے علاوہ ہے جو بہت سے پلیئرز ہیں جن کو enough chances نہیں مل سکے ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بھائی لاہو کلندرز بتا نہیں کیوں اتنا برا کھیلے تھی still ABD عبداللہ شفیق کو جس پانچ مجھے سے کیوں بھائی کیوں پانچ مجھے سے پانچ لیکلی سولد بیٹسمن تو اس کو آپ کو بینچ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ PSL کے پیشاور زنمی کے ملتان مہران ممتاز سا ان کو جس پانچ مجھے سے ملے بہت خیر انہوں نے ایمپیک کچھ کریٹ بھی نہیں کیا جب when it was needed ایمپیک ریٹ نہیں کر سکے امیر یوسیف کو ڈیفنیٹی چانس نہیں ملا چار مچ انہوں نے چانس نہیں دیا امیر یوسیف is ایمپیک بہت 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 شاہ کو دو میچ سٹار اس کو بھی ایک میچ ملا ہے دو میچ ساتھ بیگ کپٹن اف ایمپیک بیگ ایمپیک ٹیکنکل ساوڈ بیٹسمن اس کو بھی ایک میچ ملا ہے ساتھ نہیں ملا یہ غلط ہوا بہت ساتھ اس کے علاوہ جو پیسل ٹاپ آف ڈی لسٹ ایس پی ایمپیک انپو کی جو ریپورٹ ہے اس پی ایمپیک انپو کی ہے پیسل کے موسٹ ایمپیک فلیر رہے ہیں ٹاپ آف دی لسٹ ہمارے سائی ملی سایمی 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 شاکم 624.3 ایمپیک کے ساتھ پیر بابر آزم 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 573.5 ایمپیک کے ساتھ آزم آمیر 545.8 ایمپیک کے ساتھ بات سایم کے بابر آزم بابر کی اتنی رادہ ماند بلویگ ماند بلویگ بات بلویگ اتنی رادہ ماند بلویگ رہے نسیم یا نسیم بلویگ سب پہلے نسیم کو بھی رکھتے بہتر بات بابر آزم آزم سب سے دارہ رنز پیسن سکر بات ایمپیک پیر بات سیل خیر نبویگ رکھا تو ورین گوڈ اگر آپ کو میری پیسی لائی ہو تو سب آئی کجے شیل ایر پیسی 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 پیسی